رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال ایسے بتائے ہیں جن کے کرنے سے ہمارے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور جہنم کی آگ سے ہمیں چھٹکارہ مل جاتا ہے تو سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے حضرت ابو عمامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھگڑے چھوڑ دیتا ہے حق پر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے ایک کونے میں اللہ تعالی اسے محل دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوڑ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ مزاگ یعنی مزاگ کی انداز میں بھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوڑ نہیں بولتا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے درمیان میں اسے محل دیں گے اور تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا مالک بنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اوپر والے حصے میں اسے محل دیں گے یہ تین اعمال ہیں جو شخص جھگڑے چھوڑ دیتے ہیں جنت کے کونے میں اسے محل ملے گا اور جو شخص جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں جنت کے درمیان میں اسے محل ملے گا اور جو شخص اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا مالک بنا لیتے ہیں تو جنت کے اعلا حصے میں جنت کے اوپر والے حصے میں اسے محل ملے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا میں ذمہ دار ہوں کہ یہ جنت کے جو محلات ہیں میں دلا کے رہوں گا یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو شخص جھگڑے چھوڑتے ہیں جنت کے آغاز میں اسے محل ملے گا اور جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے تو جنت کے درمیان میں اسے محل ملے گا اور جو شخص اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا مالک بنا لیتا ہے تو جنت کے اوپر والے حصے میں اعلی حصے میں اسے محل ملے گا ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دیں اور اپنی فرج اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دیں ازمن لہو الجنہ ایسے شخص کو میں جنت کی زمانہ دیتا ہوں یعنی ایسا شخص جنت میں جائے گا جنت کا حصول ایسے شخص کے لیے لازمی ہے ایک تیسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹیاں دیں ہیں یا تین بہنیں دیں ہیں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے انہیں عدب سکھاتا ہے انہیں تعلیم دلواتا ہے پھر ان کی شادی کر دیتا ہے اپنی بیٹیوں کی یا اپنی بہنوں کی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت عطا فرمائیں گے اوجبت لہو الجنہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے پھر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو بیٹیاں ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تب بھی اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ایک بیٹی ہے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں اوجبت لہو الجنہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہے ایک اور حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے اور پھر وہ رکعتین رکعتین یعنی دو رکعت نفل کی ادیگی کرتے ہیں خشو اور خدو کے ساتھ اتمنان کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے وہ رکعتین کے اندر مانگتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتا رہا ہے فرمایا کہ اوجبت لہو الجنہ ایسے شخص کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو شخص بارہ سال اذان دیتا ہے باقیدگی سے اوجبت لہو الجنہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن کی بجائیں ہر دن کے بدلیں اس کے لیے ساٹھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور جو شخص تکبیر کی اقامت کی پابندی کرتا ہے فرمایا کہ ہر دن کے بدلیں اس شخص کے لیے تیسے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے کہا کہ اے ابو سعید میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ اگر تم اس دعا کو پڑھو گے تو جنت تمہارے لیے وانب ہو جائے گی وہ کونسی دعا ہے فرمایا کہ تم کہو یہ کتنا مختصر دعا ہے مختصر یہ جملے ہیں اور انتہائی آسان ہیں فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے گا او جبت لہ الجنہ اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ الفاظ دوسری مرتبہ بھی ادا کریں تو نبی علیہ السلام نے بیرے سامنے انہی الفاظ کو دوسری مرتبہ ادا فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید ایک اور عمل ہے اگر تم وہ کر لو تو تمہارے لیے سو درجات لکھ دیے جائیں گے اور ہر درجہ فرمایا ایسے ہیں کما بین السماء والارض جیسا کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ الجہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو عزیز آنے گرامی یہ تمام اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے ہمارے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے جہنم سے ہمیں چھٹکارہ ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کی اوپر ہم عمل کریں یہ جو دعا میں نے بتائی ہے اس دعا کی آپ پابندی کریں اور اسی طریقے سے رکاتین کی جو ادیگی ہے اس کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر معاشرے کے اندر جھگڑے بہت زیادہ ہیں جوٹ بہت زیادہ ہیں اور اسی طرح بد اخلاقی بہت زیادہ ہیں تو یہ بدترین اعمال ہیں ان اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے ہمارے دنیا بھی کامیاب ہوگی ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی اقول قول یہا استغفر اللہ لی و لکم بلی سائر المسلمی موسیقی موسیقی